اعوذ باللہ السمنالیم من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر و مہین الہی انترخنیم بالہدعوال حمد تقویٰ سب سے پہلے تو آج کی عید اتنی عظیم اتنی خوبصورت اور اتنی مانگنے والی عید ہم انشاءاللہ ساحت مقدس جناب نرجس خاتون میں امام علی مقام کے خدمت میں اور آئیم اتحار کے بعد آپ سب مومنات کے خدمت میں آج کی عید کی مبارک باد پیش کرتے ہیں اور خدا سے اول درس کے اندر ہی تقاضہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ مانگنے والے ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو کام کرنے کے بعد عجرت کا تقاضہ کرتا ہے اور بعض وقت کہہ دیتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے جائے لیکن جب ایسی چل رہا تھا تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے سوکنے کی وحث بھی نہیں رہتی لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف آتے ہیں مبارک باد دیتے ہیں اور اس مبارک باد کے بدلے میں امید کرتے ہیں کہ صاحب خانہ اپنی اس نفیس اور عظیم خوشی کے صدقے میں بن مانگی نعمتوں سے ہمارے دامنوں کو مالا مال کر دے انشاءاللہ ملک الفرج پروردگار اپنے ولی کے ظہور میں تاجیل فرما ایک سلوات پڑھیں پھر سے محمد والے محمد والے محمد و عجیل فرج اچھا اب آپ کو درس آج میرا آپ نے سترنگی چارٹ کھائی ہے ہمارے مولے میں بکتی ہے یعنی ہمارا مولا نہیں ہے خیر گارڈن کا ایریا ہے وہ اس میں الگ الگ چیزیں جائے نا وہ پیالیوں میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ اس کو گھر لے کر جائنا تو ان کو ہلانا نہیں وہ کاغذ کی چھوٹے چھوٹے فائل کی پیکنگ میں دیتا ہے تو آج آپ کو میرا درس بھی کچھ اسی طرح سے لگے گا اس میں میٹھی چٹنی ہوتی ہے نمگین چٹنی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن خلاصہ یہ کہ جب اینڈ آف دا دے ہم اس سب کو ملا کر کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے جن کا روزہ ہے ان سے معذرت لیکن جن کا روزہ نہیں ہے آپ بھی افتاری میں گھر والوں کے لئے ایسی ایک چارٹ بنا سکتی ہیں آج آپ کو میرا درس وہ سترمگی چارٹ ٹیپ کی چیز لگے گا بسیکلی میں چار انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش رہی تو چار روایتیں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب ان چار روایتوں کا آپس میں اس طرح سے کوئی کمیونکیشن آپس میں ایسا کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ جس طرح سے نورمل ہم ایک موضوع کو لیتے ہیں غیبت نہ کرو پھر ہم جار واقعہ سناتے ہیں ڈراؤنی باتر سناتے ہیں اور آخر میں مسائب صرف دے کر بات کو مکمل کر دیتے ہیں یہ ایسا کوئی جلسلہ نہیں ہے نورمل ہم ایک سیکونس کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں سیکونس سے موضوع اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی معصوم کی سیرت کو اٹھانا چاہتے ہیں مجھے آج آپ کی خدمت میں امام زمانہ کی سیرت کو بیان نہیں کرنا تین یا چار روایتیں دامن وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی گنجائش مجھے دیتا ہے اور آغاز میں ہی آج کے فرخندہ دن کے حوالے سے ایک خوبصورت جملہ جسے میرے ہاتھ میں کتاب ہے آغاز سلیمان کامل سلیمان کی کتاب ہے یوم الخلاص عربی کی کتاب ہے اس کا فارثمت فارسی میں ترجمہ کی آغاز علی اکبر مہدی پور ہے آغاز علی اکبر مہدی پور کی مہدویت کے حوالے سے بہت خدمات اور بڑی کتابیں جتابیں ہیں ان کی اس موضوع کے اوپر ان کا متعلیہ ہے ان کی تحقیق ہے اور اس کتاب کے بارے میں شروع میں ایک جملہ کا ہے یہ تیس مرتبہ کتاب شپی تیس مرتبہ مارکیٹ میں ناپید ہو گئی لیکن یہ اہلِ علمی ذوق رکھنے والوں کے ہاں کتابیں آتی بعد میں جاتی پہلے ہیں ہمارے ہاں خوراسان بک سنٹر تھا بیچ میں وہ غائب ہو گیا میں نے کہا اس کی جگہ چکن دکھے اور کباب پراتھے لگ جائیں گے اس لئے کہ ہمارا ذوق ہر گزرتے دن کھانے پینے کی طرف بڑھتا ہے کتابوں کی طرف نہیں بڑھتا حتیٰ میں نے یہ جملہ پہلے بھی مدرسہ تو قائم میں کہا تھا آپ نے کسی کی شادی کے لئے پانچ ہزار روپے کا گفت ایسٹی میٹ کیا پانچ ہزار روپے میں مایکرویو آتا ہے یعنی آتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے مایکرویو خریدے ہوئے سالوں گزر گئے وہ بھی میں نے نہیں پرسنل ہی جا کے خریدا تھا بل نہیں دیا تھا تو یاد بھی نہیں کتنے کا لیا تھا لیکن فرض کریں پانچ ہزار روپے میں ایک اچھا ہاؤس ہولڈ آسکتا ہے اتنا مجھے اندازہ ہے آپ پانچ ہزار روپے میں تفسیر نمونہ بھی آتی ہے آپ کسی کی شادی پر تفسیر نمونہ دے دیں یا پانچ ہزار روپے کا کوئی ہاؤس ہولڈ دے دیں اگر آپ تفسیر نمونہ دیں گی تو دوسری شادی پر آپ کے کان میں کہیں گی باکس گفت نہیں دیجئے گا اس کا مطلب ہے آپ وہ پانچ ہزار روپے کا براؤن نور دے دیجئے گا دوبارہ مجھے کتابوں کا تحفہ نہیں دیجئے گا اس سے اچھا تھا آپ بھئی کوئی برطم دے دے تھی ہماری بچی کے کام آتا ہے یعنی وہ تفسیر ہمارے کس کام کی تو ہم بیسیکلی ہم پاکستانی خواتی انسپیشلی جس طرح سے ہمارا رجحان موبائل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے شاید ہمارا رجحان کتاب کے متعلق اعتبار سے مائنس میں جاتا جا رہا ہے آگے قابلی سلیمان نے روایت کو نقل کیا ہے اور روایت کا آغاز آج ہی کے دن کے حوالے سے ہے تو آغاز میں اس روایت کو آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ جب میرے اور آپ کے گیاروے امام امام حسنِ اسکرِ علیہ السلام فرماتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ امام اسکری نے ملاد کی رات یعنی گزشتہ رات جب ہم حلوے بنانے اور کھانے میں مصروف تھے خیر وہ بھی ایک فضشرف ہے یعنی کائنات کو پتا چلے کہ ہاں کسی کے ایسی خوشی ہے کہ گھروں سے آ رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں میں پہلی شابان سے مسلسل نانس کرتی آ رہی ہیں کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نیمہ شابان کی رات کا جو فاتحہ جو بارہ یا تیرہ شابان کو کیا جاتا ہے اس کی کیا شخی حیثیت ہے میں نے کہا بہت افسوس کی بات ہے میرے گھر میں جو زندہ افراد ہیں وہ میرے آگے دستے طلب دراز کر دیتے ہیں ہمارے بچے امی ایدی دیں ماما ایدی دیں اچھا بعض وقت ہتہ پرسو ہمارے ہاں سوئی پر نے بیلڈنگ کے کعباجی ایدی دیں میں نے اسے بھی پتا ہے ایدی دینے کے دن ہیں اچھا جس نے ہاتھ پھیلا دیا دستے طلب دراز کر دیا میں نے اسے ایدی دے دی میرے وہ مرہومین جو چشم بیراہ تھے میرے وہ مرہومین جو چشم بیراہ تھے فرس کریں مثال کی طور پر ایک شخص گھر کا زندہ ہے سربراہوں میں سے ایک مر گیا ہے زندہ کو ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اس نے بھی تو نارملی ریٹرن میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہی دی دینی ہے مردہ کو ہم دینے کے چکر میں نہیں رہتے افسوس کی بات ہے میں نے کہا یہ فصل ہم بور رہے ہیں فقہ کو بیچ میں لاکر کہ فقہ اعتبار سے واجب ذمہ داری نہیں بنتی کہ مرہومین کی شبرات کی مجلسیں کی جائیں مطمئن رہیں کچھ عرصے بعد ہماری روحیں قبرستان کی بانڈریز کے اندر سرگردان ہوں گی اور کہیں گے کاش کہ بندہ خدا جاتے ہوئے فاتحہ ہی پڑھ کے رک کر فاتحہ پڑھ لیتا کتنا اچھا کل رات میں وادی حسین میں جیشن تھا اور کیسا میں نے صرف سنا مجھے کسی مومنہ نے بتایا ان کی فیملے کے سارے مرد حضرات گئے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے آپ جائیں مردوں سے جب ہم زندہ سے دید اور بازدید کرتے ہیں مرنے والے کی روح بھی ہماری دید اور بازدید کی منتظر ہے حتیٰ آپ قبرستان بچوں کو ساتھ لے کر جائے میں نے پرسو کی مجلس میں یہ جملہ کہا کہ خاتون تو میرے پیچھے پڑھ گئی کہتی ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا میں نے کہا اس لیے کہ ہر بات کو ہر چیز کو کھول کر نہیں لیکن اشارے ہمیں روایات سے ملتے ہیں جب کوئی شرس چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں گھر میں بیٹھ کر میں گھر بیٹھ کے وہ جو ہمارے ہاتھ تو نا فاتح شاتح دلا دیا یاسین پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا کافی ہے گیا میں قبرستان جاؤں امام نے پوچھا جب وہ زندہ تھی ظاہراً ماں کے حوالے سے بات چر رہے ہیں جب وہ زندہ تھی تو تم جاتے تھے تو وہ خوش ہوتی نہیں کہا ہاں کہا وہ تم مرنے کے بعد بھی تمہارے جانے سے خوش ہوں گی میں نے مدرز کو میری مخاطبین خواتین تھی میں نے کہا ہم زندگی میں جب تک میری والدہ زندہ تھی اگر میں بچوں کے بغیر قدم رکھتی تو ان کا پہلا جمعہ تو بچے کا ہیں زندہ ماں بیٹھیوں کو بغیر بچوں کے ایکسیپٹ نہیں کرتے جن کی ماں سے صاحبی حیثیت ہوتی ہیں ڈرائیورز ہوتے ہیں شہر میں رہتی ہیں میں ڈرائیور کو بھیجوں بچوں کو فون کرو تیار ہو کر اترے تاکہ وہ بھی آئیں یہ کیا طریقہ تم بچوں کو نانی کے گھر نہیں لائیں تو آپ کے خیال میں اگر میں شبرات کی رات میں یا شبرات کے دن میں یا عرفہ کے دن میں اپنی ماں کی قبر پڑ گئی ہوں تو کیا میرے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی جائیں ان کو عید مبارک کہنے جائیں جا کر تھوڑی دیر فاتحہ پڑھیں وہ انس حاصل کریں ان مقامات سے کہ جن مقامات پہ بعد میں ہم نے سالوں منتظر رہنا ہے اور مسترب رہنا ہے یا احل الوہدہ یا احل الوحشہ یا احل القبور المسلمہ مولا کہتے ہیں وہ وحدت تنہائی اور وحشت زدہ تنہائی کا شکار افراد یا احل القبور المسلمہ تاریخ قبروں میں رہنے والوں تمہارے پاس خبریں کیا ہیں اندر کی تو پس انشاءاللہ ہمیں خدا توفیق دے ان ایام کی برکت کو کل کی رات راوی کہتا ہے امام اسکری نے شبہ ملاد حجت خدا اہل سنت کی یا غیر شیعہ صالح قابلہ قابلہ کہتے ہیں دائیہ کو کو دعوت دی تاکہ جب امام کی ولادت ہو تو غیر شیعہ ایک گواہی ایک اینی شاہد وہاں موجود ہو جو اس قضیے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور غیر شیعہ افراد کے اوپر حجت کو تمام کر دیا جائے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا سامرہ میں ایسا کوئی سیچویشن کریئٹ ہوتی تو ہمیں خبر دی جاتی کہا کمال یہ تھا کہا کہ تاکہ اہل سنت کے درمیان بھی شک و تردید کی جگہ باقی نہ رہے راوی کہتا ہے کہ امام علی مقام نے چند برابر عجرت معمول یعنی فرس کرے ایسے موقع پر دائیہ کو مثلا سو دینار دیا جاتا ہے سو دیرم دیا جاتا ہے مولا نے چند برابر عجرت اسے دی اور شدت سے اس سے ریکویسٹ کی کہ اس خبر کو دوسروں تک پھیلنے نہیں دینا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو ریکویسٹ کر دی جائے کہ یہ بات دوسروں کو نہیں بتا رہا امام میں اسی پالیسی سے اس سے وعدہ کیا کہا طبق معمول خبر و شائع خواہت کر مولا کو پتا تھا اندر ہی اندر اس دائیہ نے جا کر دوسری آنٹیوں کو ضرور پتانا ہے کہ مجھے بلایا گیا پر انہوں حاشم کے ایک فرد کے گھر میں اور ولادت کی گواہ منایا گیا بسیکلی جناب نرجس خاتون اس طرح کی فیزیکلی ہیلت سے تو بہرحال بھی نیاز تھی جس طرح ہم جناب حکیمہ خاتون کے بھلائی جانے اور دعوت کے باب میں پڑھتے ہیں کہا کہ اس کے بعد پھر امام نے بھلایا اور بہت اسرار کیا کہ یہ بات خبر نہیں دینا کہا اگلے دن جب آج کا پندرہ شابان کا دن چڑھا جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں گیارو امام کی خدمت میں پہنچی میں نے کہا پردہ ہٹایا اور میں نے شاہا کہ میں ایک مرتبہ پھر سے اس یوسف زہرہ کی شہرے کی زیارت کر لوں کہا کہ میں نے اللہ صلی اللہ محمد 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 کہا جب میں نے دیکھا گہوارہ خالی تھا میں نے جا کر گیارو امام سے کہا میں تم پر قربان ہو جاؤں میرے سید و مولا کا کیا ہوا کہا کہ میں نے اسی کے حوالے اسی ذات کے حوالے کیا ہے کہ ام موسیٰ نے اپنے بیٹے کو جس کے حوالے کر دیا تھا لیکن کمال کیا ہے آج کی خوشی کا یہ عظیم موقع میرے اور آپ کی گھر خدا خوشی دیتا تو ہم چاہتے ہیں عالم ہو آپ کو بچہ پیدا پوتا اس کی سیلفیاں ڈاللہ لیکن اس کے ساتھ لے کر لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں گیاروی امام نے اس حوالے سے آج کے دن کے مناسبت آج کے مولود کی ولادت کے حوالے سے ایک خوبصورت خط تھا جو احمد ابن اسحاقِ اشریع قومی کو لکھا تھا احمد ابن اسحاقِ اشریع قومی یہ دو چچا اور بھتیجہ قبرستانِ شیخانِ قوم کے اندر فیضیہ کی سائٹ پر مطفون ہیں ادھر زکریہ بن آدم کی قبر بھی ہے ادھر مرزا عشرازی کی قبر بھی ہے آپ جیسے ہی پروردگار آپ کے نصیب بھی کرے اور انشاءاللہ ہمیرے بھی نصیب کرے کہ ہم جب شہرِ خوئے مقدس میں پہنچے تو صرف حضرت معصومہ کی زیارت تک اپنے آپ کو منحصر نہ رکھیں اور سپیشلی یہ جو قبرستانِ شیخان ہے اس کا ایک بڑا پلس فائنڈ استاد جعفر صبحانی دامز اللہ العالی ابھی قید حیات میں ہیں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہ جو لوگ شادی اور گھر کے لیے جن کا معاملہ سیٹ نہیں ہوتا اور کام نہیں ہوتا ان کا اگر وہ اپنے آپ کو مرزای شیرازی کی قبر پر پہنچے ہیں وہاں خیر بورٹ بھی لگاو ہے اور اس کے پر لکھاو ہے کہ ایک سورہ یاسین پڑھیں اور ایک دو رکت نماز پڑھ کے مرزای شیرازی کو ہدیہ کریں تو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ان کی شادی ہو جاتی ہیں میں نے خود ویسے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے میں نے ایک سٹنگ میں سات افراد کے لیے یہ عمل کیا تھا جن میں سے پانچ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی شادی نہیں ہو گئی ٹائم گزر گیا ہے چھے کی شادی ہو گئی الحمدللہ اب وہاں اس قبرستان شیخان میں احمد ابن عساق اشری قمی دفن ہیں اور تھوڑی چوچی قبر ہے اسی لئے اسے قبرستان شیخان کہا جاتا ہے احمد ابن عساق اشری قمی کا نام روایات کے باب میں سب سے زیادہ اس روایت کے باب میں لیا جاتا ہے جو نو ربیل اول والے دن حزیفہ یمانی کی روایت ہے اور مجھے احمد ابن عساق اشری قمی کے اوپر کچھ نہیں بڑھنا بہت جلیل القدر صحابی تھے ظاہران تین آئمہ کو در کیا ہے احمد ابن عساق اشری قمی نے اور ان کی مقام ان کی زلالت ان کی عظمت بہت زیادہ تھی آپ کو خط کے تین جملوں سے اندازہ ہو جائے گا ہمارے ہاں بچے کی ورادت ہو گئی پھر فرماتے ہیں یہ بات اپنے پاس تو مخفی رکھنا اچھا یہ وہ عورت ورہ حال نہیں یہ احمد ابن عساق ہیں یہ صاحبان سر ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آئمہ کی کمپینینز آئمہ کے صحابہ دو کٹیگریز پر تقسیم کیے جاتے ہیں ایک وہ جو صحبت کو در کرنے والے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آئمہ کی واقعاً صحیح معنی میں مدد نصرت یاری اور یاوری کی ہوتی ہے جس طرح سے چھٹے امام کہتے ہیں اگر چار افراد محمد ابن مسلم اور اباب اسیر مرادی اور زرارہ کے حوالے سے وہ علاہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے نہ آثار نبوت مٹ جاتے یہ آسابہ سر ہیں جو اس قابل ہیں جنہوں نے آئمہ کو سپورٹ کیا ہے جسمانی قلبی زبانی اعتبار سے وہ علاہ کہتے ہیں فلجکن اندہ کا مستورہ یہ بات تمہارے پاس مخفی رہے امانت ہے امام فرماتے ہیں اور لوگوں کی خبروں سے مولا فرماتے ہیں وہ انجمی اننا سے مکتومہ ہم نے لوگوں سے یہ بات چھپا کر رکھی ہے اس کے بعد کا جملہ کہیے گا مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری حق قرابت اور ہم صرف حق قرابت والوں کو اور شیعہ نے خالص کو ان کی موالات کے وجہ سے خبر دے رہے ہیں اور تمہیں بھی اطلاع دے رہے ہیں ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں اطلاع دیں ولی الولایہ ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں خبر دیں تاکہ تم خداوند عالم تمہیں ہماری خوشی و حصے دار قرار دیں اور پھر آپ سوچئے یہ اندازہ اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ جس بچے کی ولادت کو امام نے سامرہ میں بنو عباس سے چھپایا خاص و عام سے چھپایا وہ سو کتنے میروں کا فاصلہ ہے کہاں سامرہ کا وہ سرداب جہاں آج کی صبح ہماری زمانے کی حجت یا آنکھوں کو کھولا اور کہاں قوم کے اندر رہنے والا ایک شخص جس کا نام احمد بن عساق اشریح ایک قومی ہے امام اسے خط لکھتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے چاہا خدا تمہیں ہماری خوشی کے اندر حصے دار قرار دے اس کے بعد امام فرماتے ہیں بس سلام نامہ ختم ہو گیا یہ امام کا خط تھا یہ کوئی عورت کا خط نہیں تھا جو آخر میں کہے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملا اس کے بعد کہا کہ اب اس خط کو پانے کے بعد احمد بن عساق سامر رہا ہے امام کی زیارت کے لئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ جب تم نے امام نے پوچھا احمد بن عساق سے جب ہمارا خط تم تک پہنچا جس خط کے اندر ہم نے سید و مولا یہ یعنی امام کی ولادت کی بات کی تھی تمہارا حال کیسا تھا احمد نے پلٹ کر کہا کہ مولا جب آپ کا خط مجھے ملا جس میں آپ نے مجھے میرے سید و سردار کی ولادت کی خبر دی تھی ہمارے درمیان کوئی زن و مرد کوئی ممیز بچہ ممیز بچہ نسوج بوجھ رکھنے والا سمجھ دار بچہ ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ اس نے حق و پہشان لیا اور اس کا اعتقاد حاصل کیا اور بات کو یہاں ختم نہیں کیا خود احمد ابن عساق کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا کہ مولا جب اب گتگو کا باپ کھل ہی گیا ہے تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ کے بعد کون ہے حجت خدا تو امام نے کہا کہ اگر تمہاری منزلت نہ ہوتی بارگاہ احادیت میں اور حجت تھا یہ خدا کی بارگاہ میں میں تمہیں اپنا بیٹا ظاہر نہ کرتا اور کہا یہ جملہ کہنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ چودویں کے چاند کی مانے چمک رہا تھا اور تقریبا اللہ سلیم مدیو مدیو چودویں کے رات کی چاند کی طرح چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور تقریبا سنو سال تین سال کا تھا کہا اس کے بعد میں نے اس چہرے کو دیکھا اس حجت خدا کی زیارت کی کہا کہ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ کوئی علامت ہے مولا کہ میں زیادہ مطمئن ہو جاؤں اور میرا دل زیادہ آرامش کو حاصل کر لے ناغہان میں نے دیکھا وہ تین سال کا بچہ زبان فسیح اور گویا کے ساتھ بہوے گفتگ ہوا اور اس نے کہا انا بخیت اللہ فی ارض بل منتقیم من آدائی الہ آخر جملے کہا اس کے بعد پھر امام نے کہا یہ امر من امر اللہ ہے احمد ابن ساہ یہ خدا کے امر میں سے ایک امر ہے وصر من صر اللہ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کی غیبت خدا کی غیبت یعنی غیبتوں میں سے ایک غیبت الہی ہے ہم نے جو کچھ تمہارے اوپر ظاہر کیا اسے حاصل کرو اور دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھو اور خدا کا شکر ادا کرو تاکہ فردہ قیامت ہمارے مقامات بالا میں ہمارے ساتھ ہو لیکن اس خط کو پڑھنے کے بعد میں نے صرف ایک جملہ بعض جگہ پر ہے کہ امام نے تین سو کے لگ بگ گوسن مختلف شیعہ نشین علاقوں میں مہزے اور میں قربان ہو جاؤ مولا نے اسی کتاب میں ایک جملہ لکھے دس ہزار رتل اب یہ رتل کو میں گوگر ٹرانسلیٹر پر ڈھونڈ نہیں پائی سچی بات ہے روٹیاں بھی ساتھ بیجی مولا نے کہا عورتوں کو پارٹی کرنے کا صحیح ٹائم دیا جائے نا تاکہن کو صرف گوش مجھے سنو ساتھ پکیوی روٹیاں بھی ملیں کہا کہ ہم نے چاہا کہ لوگ اس کی عقیقے کے گوش سے فیض جاب یعنی لوگ ہماری اس خوشی کے اندر شریک ہوں اور واقعا آئمہ کے چاہنے والوں نے کہاں بیٹھ کر دنیا کے کس کس کونے میں امام کی اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کیا حقیقت ہے یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے کیوں ہم اس ذات بابرکت کی ولادت کو بہت جوش و خروش سے نہ منائیں کہ جس کے لیے کائنات کا امیر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اب یہ تیسری روایت آپ میں سے کوئی گن رہا ہو نہ گن رہا ہو میں نے پرچیاں لگا کے رکھی اور میں گن رہی ہوں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ روایت میں بڑی پیاری لگتی ہے انشاءاللہ پروردگار نے اگر زندگی دی سعادت دی میں تو خیر اپنے لئے اتنا گناہگار ہوں جملہ سوچ بھی نہیں سکتی اگر خدا نے ہمیں انشاءاللہ وہ ظہور دکھایا اور کیوں نہیں دکھائے گا ہم اسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ جن اللہ اللہم جلے والی اگر حرج پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہی ہے میں آگئے وحید کا بیانیاں سن رہی تھی کہا اگر آپ پوری کائنات کے مشکلات کو مومنین کی پریشانیوں کو یہ یمن ایک چابی ہے تعجیلِ زہور نووے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اشارہ اس کے لئے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ جو ہم اتنی فریاد کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ابھی ماہ وارہ کے رمضان کا آغاز ہوگا اور مغربین کی دعا نماز کے بعد ہر روز ہم کہیں گے اللہم انہ انہ نشکوئی لئے فقط نبینا و غیبتا ولینا و قسرتا عدو بنا و قلتا عددنا و شدتا الفتن بنا و تظاہر الزمان علینا خدایہ ہمارا شکوہ کیا ہے ہمارا نبی تو چلا گیا تیری بارگاہ میں فقدان نبی ہے نا فقدان ہے نبی موجود نہیں ہے و غیبتا ولینا ہمارا ولی غائب ہے میں کبھی کبھی سوچ نہیں کتنے خوش نصیب تھے جب پریشانی ہوتی تھی امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے کتنے خوش نصیب تھے اپنے آپ کو بارگاہ امامت تک سمندر میں اتر کر دیکھوں میں نے کہا سمندر میں اتر کر دیکھنا یہ حقیقت ہے یہ صرف لقلقہ زبانی ہے لیکن انصاف کی بات ہے میرے لئے یہ جملہ میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا نہیں ہے اور نورمالی میں کوشش کرتی ہوں پڑی ہوئی بات کم سنی ہوئی بات کم کوٹ کروں لیکن جن سے سنا ہے وہ بہرحال میرے نزیق بہت قابل افترام ہیں قابل وثاقت ہیں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہا ہم آغا بحجت کے باس بیٹھے ہوئے تھے کسی مومن نے آ کر آغا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ایک راستہ بتا دے کہا کیا راستہ کس چیز کا راستہ کہا مجھے امام زبانہ تک پہنچے کہا وہ آغا نے بندے کو سر سے پیار دے گا کہا اچھا ایسا کرو چھ مہینے تک صرف دہی روٹی کاؤ پھر میرے پاس آو میں نے یہ جملہ جب سنانا اچھا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ مجھے کوئی سناتا ہے بہرحال وہ آغا کی زندگی میں آغا کے وکیل پر میں سوٹ پڑھ گئے مجھے اگر کوئی کہے چھ مہینے صرف دہی روٹی ہم عورتوں پر شادی شدہ بار بچے دار خواتین پر پھیز آتے وہ زچگی کاج اس میں ہمیں بس خاص چیزیں کھانی پڑتی ہیں اور اکثر سارے چاٹ کھا رہتے ہیں بہر کے بڑے بڑے منا کرتے ہیں یہ مط کھانا ابھی تو یہ ہے اور تھنڈا پانی مط پینا تو بڑا ناگوار گزرتا ہے اور کبھی کبھی جتا تھے چکے سے کوئی لاکر تہلی ہاتھ میں دیکھ کر اس کو کمرے میں جا کر گھانے آپ کو گھر میں بیٹے بھی دادی اور نانی کھانے نہیں دیں گی چھ مہینے تک دہی روٹی کھانا پھر برپاس آنا وہ بندہ خدا چھ مہینے بعد آغا کے پاس پہنچ بھی گیا اب وہ آغا کو یاد دلا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہا کیا یاد ہے کہا آپ میں آپ کے چھ مہینے پہلے آئے تھا کہا کیوں آئے تھے کہا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے امام تک پہنچ آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں کہا میں نے کیا راستہ بتائیں کہا آپ نے مجھے کہا چھ مہینے صرف دہی روٹی کھانا کہا میں نے چھ مہینے دہی روٹی کھائی ہے میں نے کہا بڑا شیر کا بچہ تھا حقیقت ہے دہی روٹی ذرا پیٹ خراب ہوتا ہے دو دن کھچڑی اور اسے پول کی بوسی دہی مڈار کر کھانے پڑتی ہمارے چودہ تبا گروشن ہو جاتے ہیں اور ہم حسرت سے دیکھتے ہیں وہ جو فرنچ فرائز کھا رہے ہیں وہ جو کچھ اور کھا رہے ہیں اللہ اکبر چھ مہینے آقا نے کہا ان خرافات کو چھوڑو اور توضیل مسائلات میں دے کر کہ اس پر عمل کرو امام تک پہنچے کا آسان راستہ یہ ہے امام تک پہنچے کا امام نے ہم سے نہیں کہا ہم سمندر میں اترے ہم نیٹی جیڈی کے پول پر کھڑے ہو جائیں امام نے ہم سے کہا عمل صرف ایک آسان جملہ لیکن اس زمانے کے لیے وہ دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں جو امیر کائنات تھے مولا کہتے ہیں مہدی پلٹ کر جائیں گے بیت المقدس کی طرف اگر آپ نے اس روایت کی لذت کو محسوس کیا خدا گواہ میری محنت وصول ہو جائے امام فرماتے ہیں کچھ دن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوائیں گے کہا پھر کانا یوم الجمع جمعہ جمعہ کا دن آئے گا نمازیوں کی صفحے بن جائیں گی اب یہ اگلا جملہ سنیے گا بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہا عیسیٰ ابن مریم اس ساعت میں آسمان سے نیچے آئیں گے جب سولی پر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلا نبینا افضل السلام کو اٹھایا گیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عمر تیتیس سال تھی اور گھنگ ریال اعبال تھے امیر مومنین فرماتے ہیں ہنگام نزول جب آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے تو ان کے اوپر دو سرخ رنگ کے کپڑے لپٹے ہوئے ہوں گے احرام کی معنی یہ احرام کی معنی میرے جملے ہیں مولا کی روایت یہیں چاہتے ہیں کہ دو سرخ رنگ کے کپڑے ان پر لپٹے ہوں گے اور ان کے سر کے اوپر سے پسینے کے قطرے جیسے تیل ٹپکتا ہے نا کسی چیز سے ویسے ٹپک رہے ہوں گے وہ ایک زیبہ اور خوشندام مرد کی حالت میں ہوں گے اور شبیح ترین انسان ہوں گے جناب ابراہیم کی نسبت اور پھر یہ کہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف جناب عیسیٰ ابن مریم بڑھیں گے اور ان سے مسافحہ کریں گے انہیں خوشخبری دیں گے اس کامیابی کی اس عظیم نصرت کی اور اس لمحے حضرت امام زمانہ جناب عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے فصلے یہاں روح اللہ اے فصلے بن ناس اے روح اللہ اے جناب عیسیٰ ابن مریم آپ لوگوں کے لئے نماز پڑھائیے تو پلٹ کر جناب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے بھلے صلاة اللقائی ابن رسول اللہ نماز پڑھانا آپ کا حق ہے فرزند رسول فَإِنَّ ذَلِكْ يُعْثِرُ عِيْسَٰ اس لمحے عیسیٰ ابن مریم جائیں گے محراب عبادت میں عزام کہیں گے اور عزام کے مکمل ہونے کے بعد نمازیوں کی صفحیں تو الیڈی پہلے سے بندی چکی ہیں ہمارے زمانے کے امام حجتِ خدا محراب میں کھڑے ہوں گے اور ان کے پیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں میں پہلا نام عیسیٰ ابن مریم کا ہوگا روایت کہتی ہے یہ وہ حسن ہے ظہور کا اور صرف بعض یہاں پر ختم نہیں کرتے کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو خدا نے اصحابِ صفینہ کو دیں اصحابِ صفینہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ آپ اہلے علم آپ اہلے فضل آپ اہلے کرم آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ جب حضرتِ نوخ علیہ السلام لے کر چلے تھے وہ اپنا صفینہ دو نجات تو کہاں وہ نعمتیں جو خدا نے اصحابِ صفینہ پر نازل کی وہ اصحابِ قائم پر نازل کرے گا وہ نعمتیں جو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے لئے قرآن سورہ مبارکِ مائدہ میں فرماتا ہے خدا ہمارے لئے آسمان سے ایک دسترخان نازل کر اور اس دن کو ہمارے لئے عید قرار دے کہاں وہ مائدہ کی نعمتیں اصحابِ مہدی کے لئے نازل ہوں گی کہاں بنی اسرائیل کا وہ منو سلوہ جسے انہوں نے بڑے آسانی سے بدل دیا لسن اور پیاز اور مسہور کے ساتھ کہاں وہ منو سلوہ اصحابِ مہدی پر نازل ہوگا اور کیوں اصحابِ مہدی پر اتنی نعمتیں نازل نہ ہوں کیوں نازل نہ ہوں میں صرف دو مثالیں دوں اور آخری روایت کی طرف چلی جاؤں ایک سلوات پڑھے محمد و عالی یہ وہ لوگ ہیں جو چونے ہوئے لوگ ہیں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نائبینِ اربان کی طرف اشارہ کروں میرا موضوع نائبینِ اربانی ہے پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں اب میں مثال کے بات میں روایت ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر ہی رہی ہوں پہلی مثال دوں آپ کی خدمت میں نائبینِ اربان کی جو جملے نقل کی ہیں انہوں نے آگئے قازمِ قذبینی نے اور ہمارے باقی بزرگان نے میں نے کچھ جن پہلے مدرسے کی مومنات کی ایک سوال بھی دیا سوال کی صورت میں نقل کرو یا مثال کی صورت میں مثال مثال حلبہ ہوتا ہے موہ میں رکھتے اندر چلا جاتا ہے سوال گنڈیری کی طرح ہوتے ہیں ان کو جب تک آپ دانتوں اور جبڑوں کا زور نہیں لگائیں گے آپ کو ان کا جوس نصیر آپ جیسے علماء سے اہلِ علم لوگوں سے تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ کہیں مثال آپ سے میں ایکسپیک کر رہی تھے آپ کہیں سوال تاکہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ سوال دوں یا مثال آپ تو اف کرٹی سی میں کہنا مڑے گا اف کرٹی سی میں کہنا میں کبھی اس روایت کو پڑھتی ہوں جب رسول خدا نے جعفر کو دیکھا اور صحابہ نے لاکر ساتھ دھیر کرنا شکر دیا غنائے میں خیبر کھو رسول کو کسی نے اگر کہا جعفر پلٹ آئے حبشا سے اہل و احیال اور خیریت کے ساتھ رسول اللہ نے کہا مجھے نہیں پتا میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں خیبر کے فتح ہو جانے کی یا جعفر کے پلٹ آنے کی آئے بغل گیر ہوئے بوسا لیا کہا غنائے میں خیبر موجود ہے اے جعفر بتاؤ غنائے میں خیبر میں سے اس خوشی میں کش دوں یا نماز تعلیم کر دوں میں نے سوچے پڑ گئی میں کہتی میں ہوتے ولد ہوں کہاں جعفر مقام ہے مولا نے جب شہزادی پر دروازہ گرے تو جعفر کو یاد کیا ہے مولا کے گلے میں رسی تھی مولا نے جعفر کو یاد کی مولا نے دمی شہادت تک جعفر اور حمزہ کو یاد کیا اور بعض مقامات پر کہے کہاں ہیں جعفر کہاں ہیں حمزہ آج میرے ساتھ عباس ہیں اور عقیل ہیں جو عقیدے میں جعفر اور حمزہ کی معنی نہیں ہیں لیکن میں سوچا اگر جعفر کی جگہ میں آتی تو کہتی یا رسول اللہ ان غنائے میں خیبر میں سے بھی کوئی دیتے نماز بھی آپ دیتے جو مل جائے وہی کافی ہے لیکن سوال رسول خدا کی رہلت ہے گیارہ ہجری اٹھائیس سفر المزفر اوکے شہادت امیر و مومنین ہے اکیس رمضان المبارک میڈ نائٹ چالیس ہجری یہ کتنا ٹائم پیڈیٹ بنتا ہے جن کا حساب اچھا ہے جن کا روزہ نہیں ہے کتنا ٹائم پیڈیٹ بنتا ہے تقریباً تیس سال وہ بالکل سٹارٹ ہے رمضان اینڈ آف آخری مہینوں میں سے اسلامی اس تیس سال کے اندر ہم جمہور کی بات کرتے ہیں اللہ میاں مجھے شیعہ زندگی دیا شیعہ موت بھی دینا انشاءاللہ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں تھوڑی دیرہ ہم جمہور کی بات کرتے ہیں رسول نے بقول مسلمانوں کے اجماعی مسلکوں کے چار خلیفہ چھوڑے تھے خلیفہ اول عبداللہ بن عثمان جسے ہم آرسان اردو میں جناب ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں دوسرے خلیفہ عمر بن عبی قحافہ تیسرے عثمان بن نفان چوتھے ہماری جان قربان ٹھیک ہے اب یہ چار خلیفہوں میں سے تین مدر ہیں صرف خلیفہ اول طبیعی موت مرے ہیں خلیفہ ایسانی بہت بے دردی سے موت ہے خلیفہ ایسالیس تو ان کی موت کا تو انداز یہ لگتا خنجروں کے اچھا یہ ابو العلا مودودی اور ان کے سنی سکولرز نے بھی نقلتے ہیں جملے حملہ آوروں کے تیروں اور تلوار اور خنجروں کی ضرورتوں سے ان کو مار دیا گیا ان کی بیوی ان کو پروٹیک کرنے کے لئے نائلہ بنت رافظہ نے اپنے آپ کو گرایا اس کی بھی چار ہونیاں کار دی آپ نے دیکھا کہ کسائیوں کو جب غصے میں ہوتا تو کیا حال کرتے ہیں ایسا مولا کائنات کی شہادت ہے اس کیفیت کے اندر جو بہترین کیفیت ہے عبادت کی اچھا یہ تیس سال کے اندر چار ظاہریت اعتبار سے خلیفہ جمہور کے مطابق تین قتل ہیں یہ حالات زیادہ پورا شعب تھے اب جواب دے جنہوں نے کٹی سی میں سوال کہتو دیا سامرہ والے اثر کو آغای مہدی پیشوائی ہمارے سکولرز میں سے ہیں شیعہ آغای رسول جعفریان جنہوں نے آتے فکری اور سیاسی آئمہ ہیں شیعہ جیسی خوبصورت کتاب لکھے اردو میں میں نے ترجمہ دیکھا پچھلے دنوں اس کتاب کا کہتے ہیں اثر اختناک تھا اختناک کہتے ہیں کسی شخص کے آپ سانس روک دے نا وہ ہمارے پاس ان آخری تین آئمہ نے دسویں امام پچیس سال کی عمر میں شہدت نوہ امام پچیس سال کی عمر میں شہدت کم سن ترین شہید آئمہ اتھار میں ماہ سمین میں تو جناب سیگہ دا بنتی ہیں پھر اس کے بعد دسویں امام فوٹی ٹو ایرز میں شہدت کم سنی ہے کوئی ایسی عمر نہیں ہے گیاروے امام اٹھائیس سال کی عمر میں شہدت یہ اثر اختناک کے اندر ادھر رسول اللہ کے پیچھے ظاہری اعتبار جہاں بڑا پرسکون محول تھا چار ظاہری خلیفہوں میں سے تین کو قتل کر دیا گیا یہاں امام زمانہ کی غیبت سغرہ کے زمانے میں چار نائبین آربا تھے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی نہیں اب یہ آپ نے کہا کونسا زمانہ پورا شعب جاتا تھا سامرہ کا اور حالات کونسے زمانے کے پورا شعب ہونے کی قواہی دیتے ہیں سوچیں سوچیں کی بات ہے نا کونسا اس کی بات ہے آپ غیبتیں سغرہ کے زمانے کو دیکھئے نائبی اول سے لے کر نائبی رابے تک اور نائبی رابے کی رہلت بھی پندرہ شعبان ہی کے دن ہے اور پھر وہ امام کی وہ توقیق ہے اس کے بعد نیابت کا باپ بند ہو جائے گا بہرحال نائبی نے اربا ایسے چنے ہوئے لوگ جن کے لئے جو جملہ معرخی نے لکھا کہا یہ اپنے عقیدے میں اتنے مستحکم تھے کہ اگر مثال کی طور پر وہ عرض کر رہے ہیں اور میں ان کے جملوں کا صرف فارسی سوردو میں ترجمہ کر رہی ہوں کہا اگر امام زمانہ کو ان کے لباس کے نیچے چھپا دیا جاتا اور ان کے بدن کو لوہے کی کینشیوں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں کہ بتاؤ امام زمانہ کہاں ہیں یہ کٹتے رہتے ہیں لیکن امام کا نام زبان پر لانے کا کام انجام نہیں دیتے یعنی یہ وہ خالص سیاہ ہیں اور کیوں خالص سیاہ نہ ہوں کہ جب اللہ کے رسول نماز کے مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں اللہم لقی اخوانی خدایہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے کروا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولیکن نحنو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کہا ولیکن انتوں مسحابی تم تو میرے صحابہ ہو کہا یہ پس بھائی کون ہے کہا قومن فی آخر زمان یہ وہ قوم ہے جو آخری زمانے میں یہ وہ گروہ ہے جو آخری زمانے کا گروہ ہے لم یرونینوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا اور پھر اس کے بعد کچھ جملے ہیں جو بہرحال آخری زمانے میں وہ مومن جو اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کر لے اس کی مقام اس کی منزلت کی طرف اشارہ ہے اور جب پھر یہ چنے جائیں گے جب یہ اپنی حصے کی امتحانات کو دے دیں گے اور جو سورہ مبارک کے سورہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جسے پروردگار شروع میں کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم زبان سے ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا امتحان کس طرح سے لیا جائے گا اب آج کی آخری روایت علی ابن محضیار احوازی کی روایت آگئے حسین کرمی نے رخصار آفتاب میں اور اس طرح کی کتابوں میں یہ واقعہ جگہ جگہ ملتا ہے البتہ بعض جگہ اس روایت کو ان کی والد سے بھی نسبت دی گئی میں نے جہاں سے پڑھا ہے علی ابن محضیار احوازی کی روایت اور آج کی آخری روایت یہ وہ تھے جنہیں امام عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ سے ملاقات کی بشارت دی تھی اور کہا تھا اے علی ابن محضیار تمہاری اور اس کی ملاقات ہوگی حج کے موسم میں مجھے آگئے حسن ابتہ ہی کی کتاب ملاقات با امام زمانہ کے واقعات میں سے کوئی واقعہ نہیں پڑھنا مجھے صرف اس روایت کی طرف اشارہ کرنا ہے روایت کہتی ہے پہلے سال حج پڑ گئے انتظار کرتے ہیں تب علی ابن محضیار احوازی کو اشرف ملے گا کہ یہ جائیں اور اپنے آپ کو زمانے کے امام تک پہنچائیں پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال اچھا جب میں یہ پڑھ رہے اتنا روایت میں نے کہا آج حج بہت حد تک پیٹ قسم کے انٹرٹینمنٹ بن گیا سپیشلی وہ جو اچھے والے اگزیکٹیف گروپ ہوتے نہ ہو آپ کا ایسا سوخہ دیتے ہیں سوخہ کم بیٹ دیتے ہیں آپ وہاں پر مناہ میں لیٹے اور سو جائیں وہ پہلے والا حج نہیں ہے کہ حاجی جب پہنچا تھا تو زمزم کا ازائقہ مروم شان ایدرجوادی نے نقل کیے کھا رہا تھا زمزم ابتدائی طور پر میٹھا پانی نہیں تھا اور انہوں نے پہلے سال دس ہزار درم کی کشمیش اس کے اندر ڈلوائی تاکہ وہ جو حاجی گرمی سردی سہتوا پیچھے سے آ رہا اس سے آگے کہ پانی تو قابل ہے ایسا ملے کہ جس کو پینے کا دل چاہے انسان کا لوگوں کی وہ حج کی صعوبت ہیں وہ مشکلات کل مجھ سے کسی نے کہا کوئی بات کر رہی تھی مومنہ زیارت کے حوالے سے ہوتے ہیں مولا بلائیں گے تو ہم جائیں گے میں نے کہا دبائی جانے کی دفعہ پتہ ہے کہ یہ کرتے ہیں پاسپورٹ بنواتے ہیں اپلائے کرتے ہیں ویزا وہاں سے یا کسی بھی جگہ پر بعض جگہ آپ کو سپانسر ڈھوننا پڑتے ہیں کینیڈا جانے کے لئے سپانسر ڈھوننا پڑتا ہے پتہ نہیں یو ایسے جانے کے لئے سپانسر ڈھوننا وہاں سے آپ کو کوئی بلائے آپ کو سپانسر دے کریں میں نے کہا ایک ٹٹھے خون جانے کے لئے ہم ڈھونڈے پڑتے ہیں ویزا اور پاسپورٹ سب چیزیں جب کربلا کی بات آتے تو کہتے ہیں جب بلائوا ہوگا ہم جائیں گے آپ نے کیا کیا آپ نے تو ہاتھ ہلائے نہیں میں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو ہاتھ کٹوا کر جائیں میں نے کہا ایک واقع نقل کے شیخ جعفر نوراللہ شیستری نے کہا ایک عورت سے کہا کربلا کے وہ جو تختیش ہوتی ہے پول پلازا ٹائپ کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے گزر کے شہر میں داخل ہوتے ہیں کہا دائیں ہاتھ آگے رکھو اسے پھر بائیں ہاتھ رکھا کہا بوڑی تو ہے بحری بھی ہے کہا دائیں ہاتھ پچھلی دفعہ کی جارت میں کٹ گیا تھا ہمارے اندر اتنا دمخم نہیں میرے اندر اٹلیس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے ہاتھ کٹوا کر جانا پڑے اور پھر میں تیسری یا چوتھی دفعہ جنرت کروں جانے کی لیکن جنہوں نے زہمت کی انیس سال مسلسل جاتے رہے ہم تیسری دفعہ جائے ہماری حاجت پوری نہیں ہے تو ہم پتہ اتیاد ہمارا دلی چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے اور اصلا میں دل شاید چھوٹا نہ ہو اسی مدرسہ تلقائم میں آیا ہے غلام رضا روانی کا سورہ والا سور پر بہت خوبصورت لیکچر میں ان کو وڈس اپ کر کے کہا میں نے کہا مولانا صاحب you did a great job واتواسہو بالحق واتواسہو بس سبن نہیں ہے ہمارے ہم عورتوں میں نہیں ہیں کسی بھی زندگی کے باب میں لے لیں ہم اگر کسی کی بچی او آپ ہمیں صرف یاس کی آیتیں پڑھتے ہیں میں کہتی ہوں اگر کسی کے بچے کوئی یرقان ہو جائے تو کہیں گے یہ تو میرے بھانجی کو ہوا تھا اس کے بعد اپی ٹیٹس ہو گیا اے بی سی زیڈ تک ہو گیا اس کو مر گیا وہ بساری ماں کا دلی کام جائے کہ پتہ نہیں شاید میرا بچہ بھی مر جائے گا نہ ہمیں عیادت کے مینرز آتے نہ ہمیں تازیہ تازیہ تو ہم کرتے بڑے بھونڈے طریقے سے اللہ باپ پرے ہم جا کر پوچھا چاہتے پھر کیسے مریدی بتائیں ذرا کیا سننا چاہتی ہم اور مزید کی بات ہے غسر خانے میں قدم رکھنے سے پہلے میں پتہ ہوتے کہ سامنے علی کی پارٹی کا بندہ کیسے مرا ہے آپ جائیں اس طریقے سے کھڑے ہوں سامنے علی کو تسلیدیں ساتھ لگائیں جن کے ساتھ ہمارے مو پیار ہوتے اور رشتہ داری ہوتے لیکن ہمارے درمیان عورتوں کے درمیان تواسو بلقی و تواسو بسبر نہیں ہے اور یہی ہماری فیملیز کو خراب کرنے کا بہت بڑا بہت بڑا ریزن ہے ہمارے بڑے میں ایک جملہ صرف کہوں اور علی اپنے محجارِ حوازی پر پلٹ جاؤں ہمارے بڑے داغ دھوتے تھے ہمیشہ میں نے اچھی ماں کے مو سے ایک جملہ سن لے کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں بیٹا وقت ایک جیسا نہیں رہتا آج تمہیں یہ ہے کہ اس گھر میں میرے سونے پر پابندی اٹھنے پر پابندی کر تم خود بھی کسی ہٹلر کی جانشین سے کم نہیں رہو گی آفٹر فورٹی فائف ہمارے اقتدار سر نکالنے رکھ جاتے عورتوں کا ذرا بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو وہ شوہر جو دھاڑ ہوتے وہ بھی آرام سے آ کر بیگم کو کہتے ہیں ابھی آواز سنچ نہیں کرنا تمہاری اولاد آجائے گی تمہاری حمایت میں کودنے کے لیے تو وقت بدلتا ہے نا ہمیں وقت کے بدلنے کے انتظار نہیں ہمارے بڑے داغ دھوتے تھے ہم روتے وے مثال دے رہی یہ خالصتا زنانی مثال روتے وے امی کے پاس گئے بڑی میرے سب کے سامنے ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں بڑی ہے تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جو ڈانٹ دا پاغل تو نہیں ہے اور تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہیں تمہارے بچپن میں نلائے دھولائے پتن کیا 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 ایسے ایسے نقشے کہیں جی تھی کہ ماں سے زیادہ تائینیں پالا ہو اور آج کی ماں جیسے بچہ اولاں تو بچے رہتے گئے تائینوں کے پاس تائینیں جررت کہاں گردی کچھ کہنے کی روتا ہو آیا میں بھی جاگر تمہیں تو باپ کا خاندانی ایسا ہے چلو آپ نے داغ پکا کیا آپ نے داغ مٹایا نہیں امی میرے میں کل پر سے نفسی صاحب کا جملہ یاد کرتی پرانے زوانے میہ میوی کی لڑائی ہوتی تھی کبھی دن میں وہ بچارہ بھی بھوچ جاتا تھا وہ بیگم بھی گھر کے جھمیلوں میں بھوچ جاتی تھی کومن میں مہربانی دکھاتے تھے دس ربے کا گجرہ دو ربے کے پاندلا جاتے تھے بات ختم ہو جاتی کبھی کبھی بیگم بھی سوچے تھے بچارے پتہ نہیں باہر کتنی ٹینشن ہوتی ہیں مردوں کو آج کی بیگم صاحبہ صبح میاں بیوی میں گرمی سرجی ہوتی ہے دوپہر تک اوکرائن میں بیٹھے مریشتہ داروں کو خبر ہوتی ہے اور سارے بیسے ایک لکڑیاں ڈال لاتے ہیں باروی کیوں کو تیز کرنے کے لیے ہائے گھر چھوڑ کے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ چلو ٹھیک ہے اب وہ سب تعلیم بجا رہے ہیں نتیجہ ہم ایک دوسرے کو واتواسو بلحق واتواسو بے سب نہیں کرتے اب علی بن محض جارے احوازی کا واقعہ سنیے خلاصہ انہیں سال گزار دی ان کے پاس حوصلہ تھا انہیں حوصلہ دلانے والی میرا ذاتی انداز ان کی بیگم بھی ہوں گی میری ذاتی خواہشے میں ایک دفعہ مدرسہ تلقائم میں عظیم اور باہمت لوگوں کی بیویوں پر آپ کو بتا کہ جنہوں نے واقعاً صبر کیا اور جن کا سنڈے سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہوگا حتیٰ آپ کے مدرسے کے بعض والینٹیورز گھر والے صبر کرتے ہوں گا اور ضروری نہیں یا اتنا تھک کر سات آٹھ گھنڈے کی آرام چاہیے لیکن انیس سال کے بعد قاسد آیا اور آ کر احمد علی بن محضیار احوازی سے کہا مولا تمہیں بلاتے ہیں قاسد اپنی سواری پر سوار تھا یہ اپنے خچر پر بیٹھے خچر پر بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ میں نے دیکھا وہ سہرائے عرب جہاں پر دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہے ایک پرفضہ مقام میں اس کے بیچ میں خیمہ نصب ہے کہا میں اپنے خچر سے اترا قاسد نے کہا اندر خیمے میں امام منتظر ہیں اور میں نے نظریں کبھی دائیں ہیں اور کبھی بائیں ہیں قاسد مجھالی ابنہ محضیار کیا ڈھونڈ رہے ہو کہا اپنے خچر کو باننے کے لیے کونٹا کہا اندر عجت خدا تمہارا انتظار کری اور تمہیں خچر کی پرواہ ہے یہ مقام مقام معمن ہے یہاں تمہارا خچر کوئی اٹھا کر باہر لے کر نہیں جائے گا علی ابنہ محضیار احوازی کو پہلی پر لگی کہ اندر زمانے کا امام منتظر ہے اور میں خچر کے باننے کے لیے کونٹا ڈھونڈ رہا ہوں کہا اندر داخل ہوئے سلام دعا احواز پرسی کہا اب یہ آخری دو جملے اور بات کو مکمل کر دوں ویسے کل میں نے ایک پنجاب کے ذاکر کو سنا ستائیس نٹ کہتے رہے میرا آخری جملہ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو کہا میں نے کہا میں نے ایک دفعہ مارٹر نوٹ کے پاس کسی مہمبار گاہ میں وہ سچ چھوٹا تھا جو میرے ساتھ مجلسوں میں جایا کرتا تھا کبھی کبھی تو مائے بارے کے رمضان کی رات کی مجلس تھی میں نے کہتا ہے آپ نے آخری تیرہ چولہ منٹ مسلسل کہی یہ میرے آخری جملہ ہے اس کے بعد پھر آپ نے تین امی مجلس پڑھی ماما میں پہلے زلجنے کو دیکھتا رہا پھر یہ کرتا رہا پھر وہ کرتا رہا پھر میں بور ہو گیا میں نے کہا بیٹا اب لوگوں کو بھی تو تسلی دینی ہوتی ہے کہ ہم اتر رہے ہیں ہم گھر چلے جائیں گے باپ سے بھی آٹھ جوز کے ڈبے تھے کہتا ہے چار میرے اور چار آپ کے میں نے کہا چار چار کا نہیں ہوتا ہے ایک تمہارا ساتھ میرے کہتا ہے آپ نے صرف پڑھا اور میں نے جو حسنے سے تیسری دفعہ آپ کی یہ مجلس سنی میرے کو احساس ہو سنی بھی مجلس سننا بھی بہت بڑا آٹھ ہوتا ہے لیکن کہا مولا سے کہنے لگے مولا نے کہا علی بن محجار آنے میں بہت دیر کر دی اب یہاں علی بن محجار صح نہیں پائی یہ جملہ کہا مولا دیر تو آپ کی طرف سے تھی میں تو منتظر تھا میں انیس سال موعد پر پہنچا موعد وہ وعدہ گا جہاں میری اور آپ کی کمیٹمنٹ تھی مولا میں نے انیس سال جی سفر تیہ کیا اپنے بیوی بچوں سے دور جہاں آ کر بیٹھا رہا آپ کا قاسد آئے آپ کا قاسد نہیں آیا اب امام کے جملے آج کا میرا میرا نہیں میرے اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے پہ آئے امام کا پہلا جمعہ کہا اے علی بن محجار میرے الفاظ میں مفہوم روایت اور خلاصہ تین رکاوٹیں تھی میرے اور تمہارے درمیان معنی دیدار معنی ملاقات معنی تشرف کہا پہلی قطع تمر رحم تم نے قطع رحم کرنا شروع کر دیا ہمارے ہاں سلح رحم کا میار صاحب حیثیت رشتے دار ہے کونڈوں میں بھی بلائے جاتا ہے جنازم میں بلائے جاتا ہے شادیوں میں بھی فیملی کی کارڈ سے جاتا ہے جہاں سٹیٹس چلا جاتا ہے وہاں بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے آج صبح میں کسی دوست سے کہہ دی میں نے کہا پورا مافی نامے کا ٹورنمیم چل رہے کل سے اور میرے فیملی میں کسی نے سٹیٹس پر ڈال دیا ہے پہلا مافی ناما نو سو روپے کا دوسرا چھ سو روپے کا اور جو اگر آپ نے کبھی بھی میرا کشن بگاڑا تو تین سو روپے کا منی پیزا بھیج دیں میں خود ہی آپ کو اگلے سال تک کے لیے ماف کر دوں گا ہم نے آپ کا تو کچھ بگاڑے ہی نہیں ہیں ہم ان سے مافی مانگ رہے ہیں جن کا نام نہیں جانتے جن کے گھر بار کے بارے میں نہیں جانتے جن کو نہ زبان سے نہ آزا و جوارے سے نہ روئے سے کبھی عزیت ہی ہے اس سے مافی مانگ نہیں رہے جسے ہم نے ستایا ہے جا کے اپنی ماں کے پیر پکڑتے جا کر اپنے باپ کا میں کہتی ہوں باپ جو بیٹیوں کے بعض اوقات گھر بسانے کی خاطر اپنی ایکوں کو پیر کے نیچے کچل دیتا ہے گھر بس جائے بس میری بچی آباد رہے باقی سب زندگی کے ساتھ ان کے پیر جا کر تو بگڑے نہیں ہم نے ہم تو خطے رہم پر اتر آئے ایک بھائی صدقے کے پیسے کھا رہا ہے دوسرا بھائی ایک کے بعد دوسری جارت پر جا رہا ہے گھومنے پھننے جا رہا ہے بچوں کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں ایک بہن کے یا بھائی کے گھر سے بچہ سکول کے بیک ہی دے تھیلے میں ڈال کر کپڑے لے کر جا رہا ہے سکول کی چیزیں لے کر جا رہا ہے بخصو آ رہا ہے دوسرے کے وہ برینڈڈ بیکز ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں ہم نے قطع رحم شروع کر دیا مجھے کی باتیں سجاد نے پانچے امام سے کہا تھا میں نے تین مقام پر پایا خدا کی کتاب میں اس پر لانت ہے لانت ہے لانت ہے میں تمہیں منا کرتا ہوں قطع رحم کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں اور بہت معذرت قطع رحم کا اصل سبب مرد حضرات اب میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتی ملاد کا دن ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی خدا نہ خاصتہ دل سے کوئی میرے لئے آہ نکل جائے اور وہ میرے لئے وبال بن جائے مردوں کو بہت دفعہ پرواہ بھی نہیں ہوتی اس وبال وبال کو مسلمان شیعہ دیندار معاشرے میں لانے والے مرد حضرات کون تھے کون تھا اب میں نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے نا اب آپ جانے آپ کا کام جانے اس کے بعد امام فرماتے ہیں پہلی چیز قطع رحم دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بر تم مولا زعفہ امتی ہم جبر کرتے ہیں آگئے عبداللہ امام قانی کے الفاظ میراثر رشاد میں ترجمہ کیا ہے رشانہ درجوادی نے اخوال اسلام کے نام سے کہا ہم میں سے ہر شخص اندر سے فرعون ہے وہ فرعون جتنی حکومت نہیں نا ہماری وہ بڑی والی ایمپائر ہمارے سامنے روز سجدہ لوگ کرتے جتنی ایمپائر ہے اگر میری ماں سی میرے لیے روز نفرین کرتی ہے میرے گھر میں آنے والی میڈ میں ماں خواتیم کو ایک میسیج دوں بعض وقت بعض سیتے اتنی محس ہو جاتی ہے میں خود ذاتی طور پر سوچتی ہوں مثلا بچے کا وہ میں ماں ہو کر نہیں سمیٹ رہی دوسری عورت کیا خوشی سے سمیٹے گی آگئے برو جردی کے حوالے سن کے ایک شاگریز نے ایک جملہ نقل کیا چا کہا ایک مرتبہ کسی کیا اور یہ جملہ نے واقعہ پہلے القائمے پڑا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے وہ کھانا چھانا سرف کیا آگا نے بڑا خوش ہو کر کھانا کھایا آخر بعد وہ سک کرنے والے ہیں وہ لیمو شیرین ہوتے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں مجاجہ اس کا نام نہیں پتہ چلا بڑے سائج کے ہوتے ہیں گرین کلر کے چوستے ہیں لیمو شیرین کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میٹھے تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں واللہ والم کچھ کہتے ہیں خیر وہ انہوں نے ان کے آگے کاٹنا شروع کہ آخر نے کھبا کی جب سے تھیلی نہیں نکال لی اس کے آدھو جتنے چوسے ہوئے چھلکے تھے اس تھیلی میں ڈال دی صاحب خانہ ہاتھوں پہروں پر آگے آخر صاحب کیا کرے کہیں یہ وہ چیز ہے جب تمہاری بیوی ان برطروں کو خالی کر کے ان چھلکوں کو دے گے کہ اسے گین آئیں گی اولیاء خدا اتنے حساس ہیں ڈاکٹر آبی نے مثال دی ہے نا اپنی کتاب ظاہراً ترکے گناہ کے یا حرام نگاہ میں دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں مثال دی ہے کہ ایک وہ سکیل ہوتا ہے جس کے اوپر کنٹینرز رکھے جاتے ہیں وہاں پر آپ ایک بچے کو بٹھا دیں وہ اس کی سوئی نہیں ہلے گی اور ایک وہ سکیل ہوتا ہے جو جیولر کی دکار میں پڑھا تھا آپ ناک سے ایک ناک نو سپن میں نکال کے رکھتے ہیں وہ سوئی ہل جاتی ہے اپنے جگہ سے مومن کا دل اس کیل کی طرح ہے مومن کا دل اس کیل کی طرح ہے ہم ہمارے ماسیاں ہمارے ڈرائیورز ہمارے بچے ہمارے وہ افراد جو ہماری دار کے نیچے آتے ہیں ہم انہیں چبانے میں دیر نہیں لگاتے زمانے کا پیہ میں نے بھی کہا نا 45-42 کے بعد عورتوں کا اقتدار اوہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج کل حکومت کا اقتدار ہے پھر ہم کیا دکھاتے ہیں تلکل ایام نداولو اب این الناس پھر ہم بتاتے ہیں اب ہم فیرون ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں میں اگر رات ساری بیٹھ کے گئوں مولا آجائی 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 مولا نہیں کہنا اپنی گھر کا حال تو دیکھو غریب بین بائیوں سے تم ملنا جلنا گوارہ نہ کرو اقربار رحم سے لے رحمل اس پر تم پہنچنا گوارہ نہ کرو جو تمہارے زیر دست ہے میں نے اپنی گناہگار کانوں سے سنا ہے دیکھا ہے گاڑی سے ہم نکلیں ڈرائیور سے کہا ایسی پہلے بند کرو باہر ففٹی ٹیمپریچر ہے خدا نے آپ کو اتنا دیا ہے اگر تھوڑا سا پیٹرول گاڑی کے ایسی پر لگ جائے گا آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ گرمی میں بیٹھا رہے گا جن کے ہاں فل ٹائم میڈز ہیں میرا دوسرا جملہ ہم بعض وقت جن کو خدا نے دیا اچھے پنکے چھوڑ رہے ہیں بڑا ماہول بنا ہوئے لاؤنج کا تم کچھن میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ کچھن میں گرمی میں کھانا ہم اپنی دفعہ تو بڑا چکر میں رہتے ہیں نفاست ہماری ٹپک چھلک جا رہی ہوتی ہے زمین پر نہیں کھانا کھانا پتہ نہیں بیٹھ پر کھانا نہیں کھانا وہاں نہیں کھانا کھانا ٹیبل پر لگے صفوسٹیکیٹڈ طریقے سے لگے وہ جو آپ کے خیال میں بغیر پنکے والے بابرچے خانے میں بیٹھ کر زمین پر کھانا کھا رہی ہوگی وہ ہمیں دعائیں دے رہی ہوگی اور ہم اس کے سامنے پنکے چرا کر بڑا ماہول بنا کر وہ ٹیبل پر بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا ٹیبل گیج جائے گی سیلاب آجے گا زلزل آجے گا کچھ ہوگا آپ کے خیال میں کچھ ہوگا آغای محدد سے بندرے گی نے ایک جملہ نہیں آغای رضائی نے چشم دربستر میں یہ جملہ لکھا ہے جناب فضہ سراسیما تھی اس بات پر جب جناب سیدہ نے دستر خان پہلے دن لگایا اور کہا تم میری آج میمان ہو کل سے تقصیب اکار کریں گے کہا جس قبیل کے برطن حسنین کے آگے تھے جس قبیل کے برطن شہزادی کے آگے تھے اسی برطن کے اسی قبیل کے برطن کے اندر مجھے کنیز کو کھانا دیا گیا اور ہم وہ ٹوٹے ہوئے ہینڈل اور مڑے ہوئے کناروں والے مکہ ماشیوں کو دے کر سمجھتے ہیں ہم نے بڑا حسان کیا صبح صبح صدقے گینیسوں سے چائے کا ایک کب دے دیا بعض وقت بعض لوگ اس سے زیادہ رحم دکھاتے ہیں بچوں کا بچا ہوا ناشتہ ماشیوں کو کرا دیتے ہیں میں ماں ہوں مجھے تو اللہ میں نے زرف دیا ہے وہ بچا ہوا ناشتہ کرنے کو جس میں سے بعض کو صرف انڈا زردی کھا کر بچے سکون چلے جاتے ہیں وہ سفیدی رہ جاتی ہیں سب گھو میں یہی چیزیں ہیں ہر جگہ پر جہاں بچے ہیں جہاں ڈالڈا وہاں مامتا جہاں بچے وہاں میس میں ماں ہو کر نہیں سہ پا رہی وہ کیسے سہے گی میں ماں ہو کر اگر نہیں سہ پا رہی اگر میں غلط بات کہہ رہی ہوں آپ کہیں گے نہیں بولے میں ایک سیکنڈ کے لیے چھک کر گئی کتنی اچھی لگ رہے ہیں چھو جو چیز میں ماں ہو کر نہیں سہ پا رہی آپ کے حال میں دوسری آوٹسائیڈر سہے گی آپ کے حال میں وہ میرے بچے کے پھلنے کی دعا دے گی میں نے آگا مہیو دینے ماماکانی کے جملہ پڑھا تھا سنا تھا ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے کے بیٹے نے میرے نے نقل کیا تھا کہا میرے جت کا آگر دیتے باہر کا کھانا پھلتا نہیں ہے میں نے کہا آگا کیوں نہیں پھلتا اتنا باہر وہ مزے یمی یمی قسم کے پیزے ہوتے ہیں جیسے ہم گھر میں بہت کوشش بھی کرنے تو نہیں بنا پاتے کہا مساکین کی نظریں ہوتی ہیں اس رسک پر وہ رسک تمہارے بچوں کو پھلنے نہیں دیتا اور مصطحب ہے روایات کے روح سے اسے وہ چیز دینا جس کے خوشبو سونگ رہا ہے آہ ہم نے حلوے بنائے وہاں پر بھیجی جہاں سے حلوے کے بدلے میں حلوے کے ساتھ دو سمو سے بھی آئے ہوں گے اور جو بچ جائے گا وہ اگلے دن ہم آسی کو دے دیں کتنے رحم دل ہیں مولا آپ دیں کہ ہماری رحم دلیں دیکھیں آخری جملہ اور بات کو مکمل اور مولا نے کہا تم کسرتِ مال میں لگ گئے میں نے کتاب بند کر دی تم کسرتِ مال میں لگ گئے یہ چیزیں آپ کے خانم میں ہمیں پہنچ نہیں دیں گے میں آپ سے ایک سوال کروں آپ میں سے بہت سو نے خدا رہا آپ کو سعادت دی ہوگی آپ نے کبھی مراجعین کو قریب سے دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دی تو پروردگار انشاءاللہ ضرور دے سادہ زندگی گزارے والے میں نے نجف میں دو بزرگواروں کے گھر دیکھے اور ایک گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا میں سوچا ہے اس سے اچھی تو گھر کی دیواریں ہماری ہیں جتنی دفعہ میں نے پیچھے اپنی کمر دیوار کو لگائی حافظ بشیر اسے نجفی صاحب کے گھر میں اتنی دفعہ دیوار سے چونہ دھوڑا سا نیچے گی رہا اور مجھے بڑی ایمبریزمنٹ فیل ہوئی کہ میرے جانے کے بعد کتنا محس ہو جائے گا یہاں ایک ڈیلی سی لگ جائے گی اس چونے کی جو دیوار سے مسلسل ٹکرا رہا ہے کیا لوگ اس گھر میں جا کر بیٹھنا فخر نہیں سمجھتے آخر شیستانی کا گھر وہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے کا جا کے پہلے بیٹھے رہے اس کے بعد وہ پوری دیوار میں جتی دیر آگا کیانے میں تقریبا ہم ٹوئنٹی نائن مینٹ ہم نے ویٹ کیا آگا کیانے کا لوگوں کے جو آنے کا میں سوچ رہے کوئی منٹل بھی اس نے لگایا کیسے رہے تھی ان کی بیوی اس گھر میں کوئی جھومر کوئی دیوار کے پر کوئی مجسم ہے کوئی تصویر ہے کوئی سٹیٹس ہے اور جب ہم دس موسی کے لیے جھکے تو میں نے سوچا یہ سٹف آگا سے پوچھی یہ برینڈڈ ہے یہ جس کے آپ نے کباب پہنی ہے ماما پہنی ہے ابا پہنی ہے اس کے اندر پر ڈیزائنرز ہوتے ہیں حقیقت کیا ہے اللہ کے ربی نے ملائکہ سے سوال کیا کبھی ہستے ہو کہا تمسخور سے ہستے ہیں فرزندان آدم پر کہا وہ کون سا موقع ہے جب تم تمسخور سے ہستے ہو فرزندان آدم پر کہا جب ہم روح زمین پر دیکھتے ہیں کہ ایک فرد اور کچھ افراد مل کر کسی شخص کو روسوا کرنا چاہتے ہیں خدا سے کہتے ہیں اپنی بارگاہ میں ہمیں اس کا مقام دکھا اور جب اس کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو اس کا نام عزیزوں میں عزتداروں میں لکھا ہے جو ہم کہتے ہیں فرزندان آدم تم نے نہیں پڑھا کہ یہ عزت اور زلت دینا خدا کا اختیار ہے ہم نے عزت کو کسرتِ مال میں لے لیا ہم نے عزت کو گاڑی کے موڈل میں لے لیا ہم نے میں نے اس دن پڑے اس سے پوچھا تھا میں نے کہا کسی کانفرنس میں بیٹھوں آپ کے موبائل بجھنا شروع کریں آپ نکائیں نکالیں لوکیا کا 33-30 نکلے کیسا پیلویا بندہ چاہے گا ایک کاش سائلنٹ ہی رہتا اور آئی فون 7 پلس نکلے تو بندہ کہتا ہے کاش تھوڑے تھوڑے دیر پاس بجھتا رہتا جسے نہیں پتا اسے بھی پتا چلے گزشتہ رات کا واسطہ ایسی بابرکت ایسی سعادتمند لمحات ہے میں نے صبح اٹھی میں نے جناب سیدہ سے صرف ایک جملہ کہا بی بی ہم جیسے روسیا میں نے لازٹ پہلی شابان کو آپ کی خدبت میں درس دیا تھا اس نے میں نے بی بی سے کہا تھا بی بی آپ کو خدا نے زینب جیسی بیٹی آج میں نے بی بی سے صرف ایک جملہ کہا بی بی آپ کو خدا نے اس بچے سے نوازا ہے جسے آپ نے درودھیوار کے درمیان آواز تھی سید عبداللہ فاطمینیہ روزہ اے استاد میں کہتے ہیں شہزادی کے اوپر جب جلتے ہوئے دروازے کا دباؤ بڑھا شہزادی کے آواز بلند ہوئی اے نائبنی مہتی کہا ہے میرا مہدی بی بی آپ نے درودھیوار کے درمیان بلائیا اس بچے کی بلادت اتنی بڑی خوش ہی آپ کے گھر کے بی بی ہم سائل ہیں میں نہیں کہتی میں شیعہ میں نہیں کہتی میں مہد وہ بہت اولیاء خدا ہے جو ان مرتبوں پر فائز ہے ہم تو گداغر ہیں مسائلہ فالاتن آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہیں آپ کو اس بچے کا اس حجتیں خدا کا واسطہ دے کر مانگنے کا دن ہے مقدر بدلوان ہے کی رات تھی اور آج کا دن بھی ہرکا نہیں ہے جراب نرجس ہے خاتم خدا نے آپ کے آغوش میں وہ پھول کھلایا جس کے خاطر جس کی حفاظت کے خاطر آپ نے کیسی سخت ذمہ داری سرداب کی زندگی وہ کس طرح سے سروائیو کیا ہوگا سرداب کے اندر جبکہ آپ کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا پروردگارہ تو جواستہ محمد عالم حمد کس خوشی کا مجھے ایک بچے کے لیے دعا سہت کی اپیل کا کہا گیا ہے پروردگارہ تو جواستہ حسین کس یتیمہ کا مرہوم نقن صاحب سے ایک جملہ ہے روایاتِ ازا میں عابد اسکری صاحب نے نقل کیا ہے عابد اسکری نے کمپائل کیا ہے روایاتِ ازا کے دونوں والیمز کو کہا راہِ کوفہ و شام میں صرف ایک جملہ مسائف کا پڑھوں گی حجیہ کروں اپنے زمانے کے امام کو راہِ کوفہ و شام میں ایک مقام ایسا تھا جہاں بلا کی گرمی تھا اونٹھوں کے لیے گھوڑوں کے لیے خناتیں لگائی گئی حسین کی بیٹی شمر تک آئی اور ایک جملہ کہا شمر کچھ گھوڑ پانی کے دے دے اس لہیم نے اس بچی کے بھریات کو سنا غلام کو اشارہ کہ جاؤ پانی لیا میرا مسکیزہ لیا بچی کے دل میں آس بن گئے کہ ابھی مشکیدہ آئے گا ابھی سیراغ ہو جاؤں گی مرحوم نقن آلاللہ مقام اونقل کر جائے کہا مسکیدہ آیا اسلام نے سپاہیوں کی طرف روخ کیا اپنے سپاہیوں کو پانی بلانا شروع کیا شہزادی قدم اٹھاتے ہوئے اس لہیم کی پیچھے چلتی رہی اس کے سپاہی سیراغ ہو گئے اس نے اپنے روخ اپنے گھوڑوں کی طرف کیا شہزادی قدم اٹھاتے ہوئے اس لہیم کی پیچھے چلتی رہی اس کے گھوڑے سیراغ ہو گئے مشکیدہ بھرا جاتا تھا خالی ہوتا تھا بھرا جاتا تھا خالی ہوتا تھا حتیہ اس نے اپنے روخ اپنے اونٹوں کی طرف کیا حسین کی بچی ننے خدم اٹھاتی اس لہن کے پیچھے جلتی رہی آخری اونٹ سیراب ہو گیا اس نے مشکیزے کو بھنایا مشکیزے کی تہہ میں کچھ گھوٹ پانی کچھے اس نے ایک مرتبہ مشک کا دہانہ کھولا شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے اونٹ بنائی اس لہن نے مشک کا دہانہ کھولنے کے بعد مشک کو ٹیڑا کیا پانی زمین پر گرا دیا حسین کی یتیمہ اس گیلی زمین پر بیٹھ گئی مجھے بھی معلوم میں نے بات کا مکمل کر دیا ہمارے گستاد کہا کرتے تھے یہ سکینہ کی سب سے بڑی مسیبت ہے یہ جو راہِ کوفہ و شام کی یہ پیاس کا مرحلہ ہے بابا کے سر سے کہا بابا شکایت نہیں کی میں نے میں اپنے معرخین سے ایک جھمنا کہوں میں کہتی ہوں شاید ایک ماں ہوتے میں کہتی ہوں یہ جناب سکینہ کی نہیں ہوں میرا باب کی سب سے بڑی مسیبت ہے جب بیٹھ اس لئین کے پیچھے چلتی ہوں گی شہزادی سوچ چلی پر بردگارہ زمین بہت گرم ہے میری بچے کے پیر بہت نازک ہیں اسرِ آشور دب حسین نے دیکھا تھا یہ سکینہ گھوڑے کے اگلے سنوں سے لپٹ کر رو رہی ہے جو سراوی کہتا ہے جس سرات سے تیر کمان سے نکلتا ہے حسین اس سرات سے زمینیں کربلا پر آئے تھے پتہ نہیں حسین نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے میرا دن چاہتے ہیں میں حمید ابن مسلم ہے عزدی سے کوئی حسین کے سامنے صرف دو باتیں تھی پر بردگارہ زمین گرم مہتے ہیں میری بچے چھوٹی مہتے ہیں خدا ہے تجھے آج کس مولود کا واسطہ تجھے جواب ہے امیر اباب کس کو جڑی بھی گودی کا واسطہ کربلا کی واحد مہت تھی جب گئی تھی تو بیٹھی بھی تھی اور بیٹا بھی اور جب پلٹی ہیں تو تا بیٹھی رہی تا بیٹا رہا پر بردگارہ ہمارے سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما پر بردگارہ ہمارے مرہومین جو چشم براہ ہے آج کیے عید کے صدقے میں جہاں تو زندوں پر اپنی انعائیتیں اپنے کرم اپنی مغفرتیں اپنی رحمتیں نازل کرے گا ہمارے مرہومین کی قبیرہ سغیرہ گناہوں کو معاف فرما شیعہ میسنگ پرسنس کا سلسلہ آپ سب جانتی ہیں مجھ سے بہتر بہت تیزی سے بڑھا ہے شیعہ نے عیدر کررار کی جان مال اور ناموس کی حفاظت فرما پر بردگارہ ہمارے تمام بیماروں غلل خصوص جو بیمار مد نظر ہونے شفایہ آجرہ و کاملہ اتا فرما پر بردگارہ بحق محمد والے امت ہمارے بیوالادوں کو اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرما جو مومنین رسک و روزی کی تنگیوں میں مطلعہ ان کی پریشانی کو بڑھ طرف فرما ایک خصوصی آج کے بابرکت دن کے صدقے میں ایک دعا خیر ہمارے اس مدرسے کے ایک مومنہ نایاب بیگم ہے پر بردگارہ انشاءاللہ اس مومنہ کو اور حاضرین محفل میں بھی اگر کوئی بیمار ہے اسے شفایہ آجرہ و کاملہ اتا فرما ایک خصوصی سے دعا آپ سب کے لئے جو آئین آج کے بابرکت دن اتنے رات کے عامال کو انجام دینے کے بعد آپ میں سے یقیناً بہت ساری روزے کے ساتھ ہوں گے پر بردگارہ بحق محمد والحمد ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا ہمارا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرما اور ان عامال کو ہمارے لئے زخیرہ آخرت قرار دے پر بردگارہ پھر دوسری دعا جس طرح سے بھی قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے بہت سارے لوگ نظر نہیں آتے جو دین کی خاطر خدمت کرتے ہیں آپ روزہ کھول لیں اگر طعام کی دعوت اگر کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو آپ مستحب روزہ کھول سکتے ہیں کھول لینا زیادہ ہے اگر کھانے کی دعوت دی جارہی ہے لیکن کل میں نے پرسو مدرسہ زینبیہ مدرسہ میں ایک دعا مگوا ہے اس دعا پر کوئی آخری دعایج کے حد تک سمجھے گا اللہم مزلنے میں من تنتصر بہی لے دینک امام سجاد کی دعا ہے خدایہ مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی نصرت کرتے ہیں جو تیرے دین کے مددگار ہوتے ہیں اور میرے علاوہ خدمت کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا پروردگار انشاءاللہ خدمت گزارانے اسلام کی دین اور دنیا کی حاجات کو پورا فرمائے اور آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں ہم وہ کام جو کرتے ہیں اور جو قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے ناراض کر دیتے ہیں رنجیدہ کر دیتے ہیں ملول کر دیتے ہیں ہمیں ان کاموں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام جو ہمارے امام کے چہرے پر مسکراہت اور تبصم کا سبب بنتے ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اپنی صحت سلامتی طول عمر اور حاجات کی قبولیت کے لئے سلوات پڑھیں محمد و عالی محمد پر